تو وہیں امریکہ کی راشپتی نے سمبودن کرنا ہے اپنے سمبودن سے پہلے جو بائیڈن نے ایک کڑا سندیش دیا ہے اپنے سندیش میں جو بائیڈن نے روس کی راشپتی پتن پر حملہ بولا ہے اور لکھائے کہ تانہ شاہوں کو ایک دن قیمت ضرور چکانی ہوگی وہ زیادہ آراجکتہ پیدا کرتے ہیں تانہ شاہوں کو ایک قیمت چکانی ہوگی تو جو بائیڈن نے کہی نا کہ اپنے سمبودن میں کیا بولنے والے ہیں روس کی اگینسٹ اس کا ایک طریقے سے خاکا دیا ہے کہ تانہ شاہوں کو قیمت چکانی پڑے گی وہیں سندیش میں بائیڈن نے پتن پر حملہ بولا ہے کہ تانہ شاہوں کو قیمت چکانی پڑے گی ورنہ وہ زیادہ آراجکتہ پیدا کرتے ہیں جو بائیڈن کا روس کے راشپتی پتن کو لے کر کے بیان ہے اپنے سمبودن سے پہلے جو بائیڈن نے پتن پر آروپ لگایا ہے کہ پتن نے باتچیت کے پریاسوں کو اسوکار کر دیا باتچیت کی پیشکش کی گئی تھی بائیڈن نے کہا کہ پتن سوچ رہے تھے کہ پشچم اور نیٹو دیش پرتکلیا نہیں دیں گے وہ آرام سے ہمیں ویباجت کر دیں گے لیکن وہ غلط تھے اور ہم تیار بیٹھے تھے وہ یون جی اے یعنی سنی اکتراشٹر مہا سبھا میں آج روس یوکرین یود کے پرستہ پر ووٹنگ ہونی ہیں یود روس کے حملے کے خلاف آج یون جی اے یعنی کی سنی اکتراشٹر مہا سبھا میں مددان بھی ہونے والا ہے تو لگاتار سمبودنہ بھی چل رہا ہے سردیشوں کا اور اس کے بعد آج یون جی اے میں مددان بھی ہونے والا ہے تو یوکرین پر روس کے حملے کا آج ساتھوہ دن ہے ہم آپ کو سات تصویروں کے ذریعے پوری کہانی بتاتے ہیں کس طرح روس نے یوکرین پر بمباری کی کس طرح کیو سے لے کر خارکیو تک یوکرین کے شہروں پر روسی سینہ نے آکرون کیا یوکرین کی سڑکوں پر روسی ٹینک دوڑتے نظر آئے یوکرین کے رہائش علاقوں میں بھی روسی سینہ کی حملے تیز ہو گئے ہیں تباہی مچی ہوئی ہے تو یہ سات دن کی تصویر ہے جہاں پہلے دن یہ چروع ہوا تھا اس کے بعد ساتھویں دن میں یہ پرویش کر گیا ہے کیو میں ٹی وی ٹاور کو اڑا دیا گیا تھا اور آج ساتوہ دن ہے چھٹا دن ہم نے دیکھا کی کیو پر قبضے کا دن ہے رات یہ بھاری ہے کیو پر یوکرین پر اور اسے میں ساتوہ دن میں یودھ پرویش کر گیا ہے یوکرین کی گرمنتری نے ایک ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ روس اب عام لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس سمبلے میں دس گھر اب تک جل چکے ہیں جل کر خاک ہو گئے ہیں ساتھی روس اسپتال کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے یہ تصویروں میں آپ دیکھئے فائر بریگیٹ کے کرمچاری لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو گرمنتری نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے کہ روس کیسے اب عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے فائر بریگیٹ کے لوگ ان تصویروں میں نظر آ رہے ہیں جو کی لوگوں کو بچا رہے ہیں روس کے گرمنتری نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے تو محید کا یہ ساتوہ دن ہے روس کی حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے کہ حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے روس لگاتار بمبارڈن کر رہا ہے رہے کر یہ تصویریں تمام ملاقوں کی اس وقت آ رہی ہیں جہاں پر تمام عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فائر بریگیٹ کی کرمچاری ہے جو کی لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ روس یکرین کی گرمنتری کا ادابہ ہے بقاعدہ یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے لہائی شیلہ کو نشانہ بنا رہا ہے روس اور وہ لگاتار حملے کر رہا ہے یکرین کے گرمنتری نے ویڈیو جاری کیا ہے جس میں آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے ملبا نظر آ رہا ہے فائر بریگیٹ کی کرمچاری ہیں جو کی لوگوں کو بچا رہے ہیں اسی سیونٹین کی اڑان آج گلو بماسٹر یعنی کی مشن گنگا بھارتیوں کو لانے کے لیے مشن گنگا لگاتار جاری ہے اسی قڑی نے آج ویڈیو سینکہ سی سیونٹین گلو بماسٹر ہنڈن ائر بیس سے اس نے اڑان بھری یہ بیمان رومانیا سے بھارتیوں کو صدیش لائے گا اس سے پہلے بھی جتنے ایویکویشن پروسیس ہوئے ہیں اس میں بھی ویڈیو سینکہ نے سی سیونٹین گلو بماسٹر کا استعمال کیا تھا میکیندری منتری جوتری تسندیا بخارس پہنچ چکے ہیں اور وہ پہنچتے ہی کام پر بھی لگ گئے ہیں ایڈپورٹ پر بھی وہ لگاتار بیٹھک کر رہے ہیں بھارتیوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے فلائٹس کا آرینجمنٹ کر رہے ہیں وہاں بھارتیوں کو نکالنے کی پرکریہ پر تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان تصویروں میں وہ ہوای اڈے پر ہی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کرتے دکھائی دئیے انتظاموں کی انہوں نے سمکشہ کی ان سٹوڈنٹ سے بھی ملے جنہوں نے اڑان بھرنی تھی بھارت واپسی کی ان کو ڈھاڑا سمند آیا ان کو کہا کہ بھارتی کو واپس لے کر کے آئے جائے گا اور یہ تصویریں آئی جب وہ پہنچتے ہی کام میں لگ گئے تو جوترت سندیا بخارسٹ پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پر بھی ادھکاریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک کی اور حالات کا جائزہ نہیں تو جو بائیڈن کا سمبودن ہونا ہے بائیڈن نے آج پھر زیلینسکی سے بات کی ہے لگاتار وہ بات کر رہے ہیں امریکی رکشہ منتری نے بھی یکرینی رکشہ منتری سے یعنی کی یکرینی کاؤنٹرپارٹ سے بات کی ہے لگاتار حالات کا وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں ستیتی کے بارے میں اور سمجھ رہے ہیں امریکہ نے سینہ نہیں بھیجی ہے سمرتن کی ہی بات کہی ہے ایسا فیلال سورسز کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے سینہ نہیں بھیج کر کے سمرتن کی بات کر رہے ہیں کہ یکرین روس سے اکیلہ لڑ رہا ہے امریکہ باتیں ہی کر رہا ہے یہ زیلینسکی کا کہنا تھا بائیڈن نے پھر سے زیلینسکی اس کے بات کی کہ وہ یکرین کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقی موسیقی